بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آمیر حسین ظلہ بکر سے اکثر دوست جو ہوتے ہیں وہ گنم کو سٹور کر کے رکھتے ہیں دس من بیس من یا پندرہ من گھر کے لیے تو وہ جو گنم ہے اس کو آپ سوسری سے کس طریقے سے بچا ستی ہیں وہ لوگ اپنی گنم کو گینس نہیں لگاتے یا پھر وہ جو گولی ہوتی ہیں فاس فیٹ وہ اپنی گنم کو نہیں لگاتے تو ان کی گنم جو ہے اس کو پچاس فیصد سوسری کا نقصان یہ جو سوسری ہے آپ کی گنم کا پچاس فیصد نقصان کر دیتی ہے اور میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کی جب گنم تریشر سے نکلے تو اس کے بعد آپ نے گھر میں رکھنی ہوتی ہے یا سٹور کر لینی ہوتی ہے یا ڈرام میں رکھنی ہے یا بوریوں میں رکھنی ہے تو آپ کی جو گنم ہے وہ دو ماہ تکر بوریوں میں پڑی رہے کیونکہ جو گنم کا چھلکہ ہے یہ بہت ہی سخت ہوتا ہے اس لیے اسے سوسری دو ماہ تکر کھا نہیں سکتی آپ کی جو گنم ہے ماہ سے لے کر مارچ تکر آپ نے ویسے ہی پڑی رہنے دینے ہیں اپنی بوریوں میں آپ نے اگر اس کو گولیاں لگائی دی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور آپ نے واسطے جولائی میں اس کو اچھے طریقے سے دھوپ لگا دینی ہے آج کال تو میٹر ہی ملتا ہے آپ نے میٹر لے لینا ہے اور اس میں آپ نے دس سے بارہ دانے ڈال لینے ہے اور چیک کر لینے لینے ہے کہ اس میں نمی اگر زیادہ ہے تو پھر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دھوپ لگا دینی ہے اور آپ نے جب اپنی گنم کو اچھے طریقے سے دھوپ لگا دی تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنی گنم جو ہے اس کو آپ نے اڑھائی مان کے حساب سے ایک گولی لگا دینی ہے جو آپ کا ڈرام ہے یا پرولا ہے اس میں ڈال کر آپ کی جتنی بھی گنم بان جائے اڑھائی مان کے حساب سے آپ ایک گولی لگا دینے تو پھر یہ نمی کر جاتی ہے اور اس لئے اس کو دھوپ لگانی بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے دس گولیاں فی ٹان کے حساب سے آپ نے اپنے پرولیز یا ڈرام جو آپ کا گراؤنڈ بنا ہوا ہو تو اس میں آپ نے ڈال کر پھر اچھے طریقے سے باندھ کر دینی ہے تاکہ جو گینس ہے وہ اس میں ہی رہے